پیپلز پارٹی نے قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی عدالتوں کے دوہرے میار پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف تو صدایافتہ سابق زیر آزم کو علاج کی خاطر جیل سے باہر لائے جاتا ہے اور پھر ملک سے باہر جانے کی اجازت بھی دے دی جاتی ہے جبکہ دوسری طرف شدید بیمار سابق صدر کو اتنی اجازت بھی نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے ذاتی راکٹر سے مل سکیں یا علاج کی خاطر اپنے شہر کراچی کے اسپتال میں منتقل ہو سکیں پیپلز پارٹی کی طرف سے رد عمل تب سامنے آیا جب اسلامباد کی احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کی علاج کے لیے کراچی اسپتال منتقلی کی درخواست کو مصرد کر دیا 12 نومبر کو اسلامباد کی عدالت میں جالی اکاؤنٹس کیس کی سامات ہوئی جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین آصف علی زرداری نے وقیل کے توسس سے علاج کے لیے کراچی منتقلی کی درخواست دائر کی تھی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ آصف زرداری کی صحت انتہائی تشویشناک ہے اور انہیں اپنی مرضی سے علاج کی اجازت دی جانی چاہیے جبکہ وہ کراچی میں اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں سامات کے آغاز پر عدالت کے جج آزم خان نے پوچھا کہ ملزمان کہاں ہیں اور کیا انور کو لائے گیا ہے یا نہیں جس پر ان کے وکیل نے جواب دیا کہ ان کے موقع کی طبیعت خراب ہے اور وہ کراچی میں زیر علاج ہیں یہی نہیں بلکہ آج کی سامات میں آصف علی زرداری کو بھی پیش نہیں کیا گیا بعد ازم دورانے سامات احساساب بیورو کے پروسیکیوٹر کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ پاکستان انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے زرداری سے وکلا کی ملاقات کے لیے دو دن مقرر کیے ہیں جبکہ اہل خانہ تین دن کے لیے آصف زرداری سے ملاقات کر سکتے ہیں نیب کے وکیل نے کہا کہ ملاقات کے لیے پانچ دن مقرر ہیں جس پر آصف زرداری کے وکیل فاروق اچنائک نے کہا کہ اگر پانچ دن کی اجازت ہے تو وہ اپنی درخواست واپس لے لیتے ہیں واضح رہے کہ جالی ایک آنٹس کیس میں گرفتار آصف علی زرداری کو 22 اکتوبر کو اڈیارہ جیل سے پیمس لائے گیا تھا جہاں انہیں شعبہ امراض قلب کے وی آئی پی وارڈ میں منتقل کیا گیا ان کے متعدد ٹیس کیے گئے اور ان کی حالت خطرے سے باہر قرار دی گئی تھی دوران سمات آصف زرداری کے ہی ایک اور وکیل لطیف خوصہ نے دلائل دیئے اور بتایا کہ ان کے موقع کی پوری میڈیکل ہسٹری کراچی میں ہے یہاں اسپتال تو ہیں لیکن اسلامباد میں ان کی میڈیکل ہسٹری موجود نہیں اس پر نیب پروسیکیوٹر نے آصف زرداری کو علاج کے لیے کراچی منتقل کرنے کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر انہوں نے ایسی درخواست دینی ہے تو حکومت کو دیں انہوں نے کہا کہ سابق صدر کو مکمل علاج فراہم کیا جا رہا ہے اگر وہ کسی نیجی ڈاکٹر کی معاملت چاہتے ہیں تو حکومت کو درخواست دیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آصف زرداری کو پہلے ہی جیل سے اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے نیب وکیل کے دلائل پر لطیف خوصہ نے جواب دیا کہ آصف زرداری نے حکومت سے نہ پہلے کوئی بھیق مانگی ہے اور نہ اب مانگیں گے پانونی حق لینے کے لیے اس عدالت میں درخواست دائر کی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نہ ہمارے اجداد نے کسی حکومت سے بھیق مانگی نہ ہم مانگیں گے اس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا یہ کہتے ہیں کہ ان کو بیٹ بھی عدالت لگا کر دے نیب کے وکیل نے کہا کہ اس عدالت میں آصف زرداری کی کراچی منتقلی کی درخواست قابل سما تھی نہیں نیب پروسیکیوٹر کے دلائل پر زرداری کے وکیل نے جواب دیا کہ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ زرداری کو توڑ دیں گے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ آصف زرداری کو توڑ دیں گے لطیف خوصہ نے کہا کہ آپ ذلفکار علی بھٹو کو نہیں توڑ سکے تھے وہ پھانسی چڑ گئے تھے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آصف زرداری بیرون ملک نہیں جائیں گے اور نہ ہی ہم ایسی درخواست دیں گے اس موقع پر انہوں نے سابق زیر آزم نواز شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک ملیس کو آج یہ بیرون ملک بھیجنے والے ہیں اور آصف زرداری کو معالی دینے کو تیار نہیں لطیف خوصہ نے کہا کہ نواز شریف کو ذاتی معالی کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اور ہمیں اپنے ڈاکٹر سے علاج کی اجازت نہیں دی جا رہی نواز شریف کو ضرور بھیجیں لیکن ہمیں کم از کم اپنے ڈاکٹر سے پاکستان میں علاج کی اجازت دیں انہوں نے کہا کہ احتساب بیورو اور حکومت کے ڈبل سٹینڈرز بے نقاب ہو رہے ہیں تاہم نیب عدالت نے زرداری کی درخواست کو مسترد کر دیا درخواست مسترد کیے جانے پر پیپلز پارٹی کی ترجمان نے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ نیب اور اس کی عدالتیں نہای جھٹائی اور بے شرمی سے عاصف زرداری کے معاملے پر ڈبل سٹینڈرز اپنائے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ سرخروح ہو کر قید سے باہر آئیں گے